بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں عویس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج ایک اہم ترین ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سندھ پولیس میں بہت زبردست جوبز کا اعلان کیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی پوزیشنل آناؤنس کی گئی ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی سندھ کے اندر اگر کوئی جوب اپ ڈیٹ آتی ہے جوب آناؤنس ہوتی ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں فرسٹلی اڈورٹائزمنٹ کے طرف تاکہ آپ کو بتا دیں کہ کون سی پوزیشنل ہیں اور کیا کوالیفکیشن ریکوائرڈ ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو جی سندھ پلیس ڈیپارٹمنٹ میں جو ہے وہ جوبز کا اعلان کیا گیا ہے جس کی ڈیٹ آپ کو بتانے لگا ہوں فرسٹلی اگر ہم بات کریں پہلی پوزیشن جو ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے جس کا بیسک پیس کیل ٹویلو ہے نمبر آف پوست کی بات کریں تو اکانوے سیٹی آناؤنس کی گئی ہیں کمپیوٹر آپریٹر کی اس کے لیے جو مینیموم جو ہے وہ سیکنڈ وین ہونی چاہیے آپ کے لیے یہ بیچولر والے اپلائی کر سکتے ہیں بیے والے اگر بیے والوں نے کن یکرنا ہے تو کول کمپیوٹر کا کارس لیوipts کا کارس ہونا چاہیے بی ایسی پین کمپیوٹر سائنس کیا تو ضرورت ہی نہیں ہے بی آ سی ایسا والے یعنی کہ جو گریجویشن والے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے کم بیچولر سے کم والے اپلائی نہیں کر سکتے کمپیوٹر اپریٹر کے لیے تو اٹھارہ سے اٹھائی سال والے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈیٹیل بھی دیکھ لیجئے گا کچھ ایکسپیرینس بھی اس میں کچھ مینشن ہے نیکسٹرگرم پوزیشن کی بات کریں سینئر ڈیٹا ڈیٹر اینٹری اپریٹر بیسک بے سکیل جو ہے اس کا ٹویلو ہے اس کے لیے بھی بیچولر آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی اکتی سیٹیں ہیں اور اٹھارہ سے اٹھائی سے اپلائی کر سکتے ہیں ای جہاں سیم ہے اب میں ایک جو ہے وہ ریپیٹن نہیں کروں گا نیکسٹ اگر ہم بات کریں کارل سینٹر اپریٹر بیسک بے سکیل نائن ہے ایف اے ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں دو سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور اس کی میرٹ پر پنتالیس پوزیشن ہیں نیکس اگر ہم بات کریں ڈیٹا انٹری اپریٹر تو اس میں جو ہے انٹرمیڈیٹ ریکوائیڈ ہے کوالیفکیشن اس میں آفیس کا جو ہے وہ کورس ہونا چاہیے نو سو سینتیس سیٹے ہیں اس کی اٹھارہ سے اٹھائیس والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں سورویلینس اپریٹر ہے اس کی جو ہے تیرہ سیٹے ہیں انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں نیکس اگر ہم بات کریں ہارڈ ویر ٹیکنیشن ہے انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ہارڈ ویر کا کوئی ان کے پاس سرٹیفکیٹ کورس ہونا چاہیے اس کی دس سیٹے ہیں نیکس اگر ہم بات کریں یہاں پہ ڈرائیور کانسٹیبل ہے اس کا بیسک پیسکیل فائیو ہے اور اس میں جو ہے میٹرک ریکوائیڈ ہے میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں ان کے پاس جو ہے ایل ٹی وی ایل ٹی وی جو ہے وہ لائٹ ٹرانسپیٹر ویہیکل اس کا لیسنس ہونا چاہیے اس میں کچھ ہائٹ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتی ہیں اور اکیس سے اٹھائی سال والے اپلائی کریں گے اور اس کی جو اسی سیٹیں ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا اب میں بتا چکا ہوں پوزیشن کونسی ہیں اور کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے پی ٹی ایس ڈوٹ او آر جی ڈوٹ پی کے اسے آپ اوکے کریں گے آپ کے سامنے پاکستان ٹیسٹنگ سروس کی ایک جو ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی جی تو آپ کے سامنے ہے تو یہاں سے آپ نے سورا سا سکرولڈ آن کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر آئے گا آل پروجیکٹس اینڈ ٹیسٹ کرائیڈ ایریا بلو والا جو بوکس ہے اسے آپ نے اوپن کرنا ہے آپ کے سامنے جو ہے جو ریسنٹلی ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کی ڈیٹ رہتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو یہ فرسٹ پہ ہی ہے سندھ پلیس ڈپارٹمنٹ کے یہ جو جوبز ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپ نے کرنا ہے اس پہ کلک تاکہ یہ جو پوسٹ ہے یہ ڈیٹ ریل کے ساتھ اوپن ہو جائے تو فرسٹ لی آپ یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ ڈالون کر سکتے ہو یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی پی ڈیا فارم میں ہوگی بیک چلتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے اپلیکیشن فارم پوسٹ نمبر ایک سے چھے تک جس میں کمپیوٹر پریٹر کال سینٹر کا آتا ہے تو اس کے لیے آپ تھر اپلیکیشن ڈانلوڈ کریں گے اور اگر آپ ڈرائیور کے لیے کر رہے ہو تو سیکنڈ والا کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپلیکیشن یہ بی ایس فائیو ہے یعنی اس کے لیے اگر آپ نے ڈرائیور کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ویو آن لائن اپلائی پر اس پہ اوکے کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو پاسپورٹ فوٹوگراف چاہیے اس میں آپ نے اپنی ای� کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا ایک چلان فارم اب دیکھیں ڈرائیور کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی فیس ہے تین سو بیس روپے جو آپ نے بینک میں پی کرنی ہے پھر آپ نے جو ہے ہینڈ ریٹن فارم ہے آپ نے اسے فیل کرنا ہے اور بزریہ ڈاک آپ نے کہاں پہ بیج دینا یہاں پہ پاکستان ٹیسٹنگ سرورز پی ایس ٹی ہیڈ کوارٹر تھرڈ فلور عدیل پلازا فضل ہک روڈ بلو ایریا اسلام آباد ٹھیک ہے تو اگر آپ کرتے ہیں دوسرے کے لیے اپلائی یعنی کہ آپ کمپیوٹر اپریٹر وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو تھرڈ پہ آنا ہے اپلیکیشن فارم سیم ہوگا لیکن تھوڑا بہر ڈیفرینٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی سیم ہے اور اس میں بھی دیکھ لیں آپ کو جو ہے ایک سو اسی روپے جو ہے اس کا چلان آپ نے پی کرنا ہے ڈپوزٹ فی ایک سو اسی ہے پھر آپ نے سلیپ اٹیچ کرنی ہے بزریہ ڈاک سیم اڈریس پہ آپ نے بیج دینا ہے یہ د ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ جوبز کا اعلان کیا گیا ہے پوزیشنز بتائیں کوالیفکیشن بتائیں اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا فائدہ ہو سکے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ جو بھی لیٹری ڈائی وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ